ان بزدلوں میں یہ حمد قب تھی کہ ہمارے آقا و مولا کی توہین کرتے یہ ہماری بزدلی نے ہماری کمزوری نے اور ہمارے حکمرانوں کی بے حصی نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے ہم تاریخ کے کمزور دور میں بھی دیکھتے ہیں جب سلطنت عثمانیہ کا کمزور خلیفہ سلطان عبد الحمید تمام صفیروں کو بھلا کر کے انہیں کہتا ہے کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارے ملک میں ایک ایسی فلم کی نمائش ہونے والی ہے جس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص کے پہلو نکلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا کل جواب دیں گے تو اگلے دن انہوں نے دربار میں حاضر ہو کر کہ کہا کہ اس فلم کے لیے ٹٹیں تقسیم ہو چکی ہیں اور اس کو روکنا ممکن نہیں ہے تو سلطان عبد الحمید اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑتا ہے اور پھر اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے تم کر کے دیکھو یہ تلوار پھر تمہارا فیصلہ کرے گی اور پھر وہ فلم ریلیز نہیں ہو سکی تھی یہ میں آپ کو اسلام کے طاقتور دور کی کہانی نہیں سنا رہا سلطنت عثمانیہ کا کمزور ترین خلیفہ یہ سلطان عبد الحمید کی کہانی ہے یہ ہمارے دور زوال کی کہانی ہے اور ان میں یہ ہمت نہ ہو سکی اور جو ہمارا ماضی ہے وہ تو اس حوالے سے اتنا شاندار ہے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ اور اس دور کے حکمران حضور علیہ السلام کی آبرو کا جس انداز سے پہرہ دیتے رہیں اور اہل علم دیں جس بانکپن کے ساتھ اس زمانے میں فتوے دیئے تھے ہم بہت کچھ برداشت کرتے آئے ہیں اور بہت معاملات کو ہم جو ہے وہ سہنے کی سکت بھی اپنے اندر پا دیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم حضور کی توہین کو برداشت کر لیں ہمارا سب سے قیمتی اساسہ اور قائنات کی سب سے بڑی دولت حضور کی آبرو ہے اس کی جو بھی ہمیں قیمت دینا پڑی ہم ہر صورت کے اندر وہ قیمت ادا کر کے نامو سے رسالت کا پہرہ دیں گے انشاءاللہ اور دنیا نے دیکھ لیا ہے ہم اتنے کمزور نہیں ہیں شاید انہوں نے حکمرانوں کے چہروں سے عوام کے چہروں کو دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن ایسا نہیں ہے جن کے مفادات مغرب سے وابستہ ہیں اور جن کے پیسے مغرب کے بینکوں میں ہیں اور جن کی ایاشیوں پر مشتمل وڈیو ان کے پاس موجود ہیں وہ تو گزدل کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے اور جنہوں نے اپنی زندگی کا سودا ہی بازار محمد میں کیا ہے تو پھر انہیں کوئی ڈر اور کوئی باک اور کوئی خوف نہیں ہے اور وہ حضور کے نام پہ سب کچھ لٹانے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں کوئی ان کے ساتھ چلے یا نہ چلے لاہور کے اندر پرسوں درس قرآن کے بعد میں ایک دوسرے جگہ درس قرآن پہ جا رہا تھا تو میں نے ایک تنگ گلی میں دیکھا کہ ایک بڑا شخص تھا جس کی عمر کوئی ایسی سال کے قریب ہو گئی اس کا حلیہ بھی نہیں بتا رہا تھا کہ وہ کوئی مذہبی شخص ہے اس کی وضاقتہ بھی ایسی تھی اور اس کا لباس بھی کچھ ایسا تھا لیکن اپنے دس یا بارہ سال کے پوتے کو اس نے بٹھایا تھا موٹر سائیکل پہ اور پیچھے خود بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا اور اس اوپر لکھا تھا کالی کملی والے تم پہ لاکھوں سلام اور وہ گلیوں میں گھومتا تھا اور اس کی آنکھوں میں جو آنسو اور چمک تھی وہ بتا رہی تھی اور مغرب کو پیغام دے رہی تھی کہ ہم گناہگار ضرور ہو سکتے ہیں محمد عربی کی چوکھٹ کے غدار نہیں ہو سکتے ہیں ہمارا سب سے قیمتی احساسہ حضور علیہ السلام کی عبرو پہ قربانی دینا ہے اور یہ ہماری زندگی کی سعادت مندی ہے امام مالک نے کہا تھا کہ دو ہی چیزیں ہیں دنیا کے اوپر یا آشکان رسول زندہ رہیں یا گستاخان رسول زندہ رہیں دونوں ایک ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس بات کا اعلان کریں اور پوری امت سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے اور امت کا ایک ایک بچہ غازی المدین شہید بن جائے غازی آمر چیمہ بن جائے مغرب کی وادیاں بھی گونج اٹھے اور مشرق کے دیواروں در بھی گونج اٹھے اور جدہ ہی کان لگائیں میرے محمد عربی کے قصیدے ہی سنائی دیں کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام پہ قربان کرنے کا ہم عظم کریں اور پھر اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہمارے لئے جو ہے وہ بلکل ادنہ قیمت ہے میرے امام نے کہا تھا آج بھی بریلی کے گلیوں سے صدا آتی ہے کرو تیرے نام پہ جان فیدا نہ ایک جان دو جہان فیدا دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کیا کرو کروڑوں جہان نہیں کہتے ہیں حضور میں آپ کے نام پہ جان وار دوں پھر کہا ایک جان کیا میں سارا جہان وار دوں اور پھر کہتے ہیں حضور دو جہان وار کر کے بھی دل نہیں بھرا ہے آپ کی چوکھٹ اتنی اوچی ہے کروڑوں جہان بھی ہوتے تو آپ کے نام پہ نچابر کر دی جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کی آبرو حضور علیہ السلام کی عزت اور حضور کی ناموس کا پہرہ یہ اہل ایمان کی زندگی ہے اور ان کی زندگی کا ترہ ہے ان کی زندگی کا شیوہ اور دستور ہے کتاب رحمت کا مضمون دیکھئے آج آپ کو کئی لوگ بزدلی کی تبلیغ کرتے دکھائی دیں گے مختلف چینلوں پہ بیٹھے ہوئے کمزور باتیں کرنے والے بھی آپ کو دکھائی دیں گے کسی کی بات پہ کان نہ دھریں آئیے دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لئے اللہ نے دردناک رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور آگے چل کے یہی سورہ عذاب میں فرمایا مَلْعُونِينَ وہ لوگ لانتی ہیں یہ قرآن ہے مَلْعُونِينَ اللہ کہہ رہا ہے یہ بدبخت لوگ پھٹکارے ہوئے ہیں اے نماز سوکفو اوخذو وَقُتْلُوْ تَقْتِيلًا جہاں بھی پکڑے جائیں ان کو گن گن کے قتل کر دو ابن ختل نامی ایک بدبخت تھا جو حضور کی توہین کیا کرتا تھا آقا قریم علیہ السلام جب مکہ تجرت کر کے مدینہ تشریف لائے مدینہ سے پھر دوبارہ مکہ میں جب حضور جلوہ فراز ہوئے اور فتح مکہ کا روشن واقعہ ہمارے سامنے ہے تاریخہ پڑھیں اس وقت حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا کہ جو معافی مانگے اسے معاف کر دو جو دروازے بند کر لے اسے معاف کر دو جو امن مانگے اسے امان دے دو جو ہتھیار پھینک دے اسے امن دے دو جو معذرت کر رہے اس کی معذرت قبول کر دو لیکن کچھ بدبخت گستاخان رسول کے بارے میں فرمایا یہ جہاں بھی ملے ان کے ٹکڑے کر دو ان میں سے ایک بدبخت ابن ختل تھا اس کی دو لونڈیاں تھی یہ دونوں گا گا کے تنقیز کرتی تھی حضور کی اور یہ شیر لکھتا تھا ابن ختل جب حضور علیہ السلام کے لشکر کو مکہ میں آتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کے پردے کے اندر چھپ گیا اہل ایمان جب تواف کر رہے تھے تو کعبے کے پردے کے اندر چھپی ہوئی کوئی چیز دیکھی انہوں نے ٹٹولہ دیکھا تو ابن ختل تھا دیوار اور پردے کے درمیان لی لیکن حضور نے تو کہا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن دے دو حرم تو امن کا مرکز ہے ہی ہے جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امن دے دو اور یہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور کعبے کے پردے کے اندر چھپا ہوا تھا